ہمارے گھر کو ہمارے ہی لوگوں نے لوٹا تو وف کی زمینوں کو مسلم سماج کے کچھ دھناڑ پیسے والے لوگوں نے اپنی لالچ اور اپنے سوارت اور اپنے ہت کے لیے بیچا جب محلاؤں کو تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی گنتی میں نہیں رکھا جاتا وف کی قانون جو قرآن شریف میں ہے کہ نہ کسی کو بیچا جا سکتا ہے نہ خریدا جا سکتا ہے وہ اگر جن لوگوں نے کیا ان کو ترنت جیل بھیجے ہمارے ساتھ جو آج بات کرنے کے موجود ہیں وہ کسی پہچان کی مہتاج نہیں ہیں آل انڈیا مسلم پرشن لابورڈ کی ادھچ اور سماسیہ وکاس آئیش تامبر جی ہیں ورک بورڈ کو لیکر کے جو قانون ہے اس میں بدلاؤ کو لیکر کے سرکار ایک صدن میں پرشتاول آ رہی ہیں تو کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ کتنا جنوری ہی ہے دیکھئے ہم نے ایک بار میں پڑھا تو آپ لوگ ہمارے جنرلیس جتنے بھی ہیں ہمارے بھائی وہ ہم کو قریب پچیس تیس سال سے ہمارے سنگرش کو دیکھ رہے ہیں وف کی اور طلاق پر ہم نے بہت اندولن کیا ہے اور اس کو لے کر پڑھنا مکر جی راشپتی جو رہ چکے ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی اور پرتیبہ پاٹی جی راشپتی تھی ان سے بھی بات ہوئی اور مودی جی سے بھی بات ہوئی تھی میری ملاقات میں ہم وف کی زمینوں کو چاہتے تھے کہ اس میں جو ناجائز قبضے ہوئے ہیں جسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہمارے گھر کو ہمارے ہی لوگوں نے لوٹا تو وف کی زمینوں کو مسلم سماج کے کچھ دھناڑ پیسے والے لوگوں نے اپنی لالچ اور اپنے سوارت اور اپنے ہد کے لیے بیچا جبکہ وف قرآن پاک میں وف کی زمین دان کی ہو جاتی ہے اور کسی کو دی نہیں جاتی نہ قریدی جاتی ہے اس پہ صرف غریبوں، آناتھوں، بے سہارا، بیماروں اور طلاق شدہ اور بیواؤں کو اس میں شیلٹر ہوم دیے جاتا ہے اس میں ایڈیوکیشن سینٹر بنائے جاتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے روزگار بنائے جاتے ہیں وف کی زمینوں پہ اور اس میں سرکار کی یو جنائیں اس میں کام کرتی ہیں جیسے میناوٹی ویل فیر ہوتا ہے الف سنکھے کلیان بھی بھاگ تو وہ اپنا پیسہ لگا کے اور وف کی زمینوں پہ ڈبل اپ کرے تاکہ جو سچر کمیٹی کی ایک ریپورٹ ہے کہ مسلمان دلیتوں سے بھی بہتتا رہے تو جب مسلم لوگوں کے پاس وف کی زمینیں تھیں ہیں اور جس کو انہیں نے صحیح سے سرکچہ نہیں کی اور صحیح سے اس کی دیکھ بھال نہیں کیا تو جب اپنے ہی لوگوں نے اس کے ساتھ میں ایسا نائنصافی کیا اور اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو غیر لوگ تو اس کے ساتھ میں قبضہ کریں گے ہی غیر لوگ تو اس میں کریں گے اب اس میں جو 1913 میں 1913 میں اپلیکیشن میں وف ایٹھ ہے باقاعدہ ہماری بھارت کی سرکار میں 1913 کا اپلیکیشن کا ایکٹ ہے اور ابھی ہم نے 2013 میں یا 2003 میں شاید مجھے یاد نہیں آ رہا ہے لیکن اس میں ترمیم کرنے کے لیے سرکاروں نے کہا ہم کہتے ہیں کیوں ترمیم کر رہے ہیں وف کی زمین ہے اور ہماری سرکاریں ہم سرکاروں سے اعمیل کریں گے کہ وف کی زمینوں کو ان سماج کے مسلم جو دلیت ہے دلیتوں سے بھی باتتا جن کی حالت ہے طلاق شداؤں کے مواب اگر نہیں ہیں اصل میں جو حق دار ہیں ہاں اصل میں جو حق دار ہیں وہ ان کو شیلٹر ہوم دیے جائے ان کے بچوں کو ایڈوکیشن اچھی ملنی چاہیے تاکہ وہ دیش میں ایک انجینئر آفیسر آئی ای آئی ای آفیس بنیں اس زمین سے ایک بہت بڑا انسٹیٹورٹ تیار ہو سکتا ہے بڑا شیلٹر ہوم بنا ہو سکتا ہے ہم کو وف کی زمینوں میں اگر اتنا ڈبلیپنٹ ہو جائے تو سرکار کی زمین ہے ضرورت نہیں ہے سرکار کی زمینوں کی اور سرکار صرف ہمارے منورٹی میں جو ویل فیر کا بجٹ آتا ہے ہر سال بجٹ کم ہو جاتا ہے تو بجٹ آتا ہے وہ بجٹ ہی سے وہ اسکول کھلیں گھروں لگو دوے کھلیں آپ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ جو بدلاؤ نیم میں کیا جارہے ہیں وہ بدلاؤ نہ کر کے اگر سرکار بجٹ دے دے اور اسی زمین پر اگر کوئی ڈیبلپ کر دے تو لوگوں پر روجگار مل جائے تو سرہانی کام ہے اور یہ اتحاسک کام لیکن سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو ورک پر جمین ہیں جو حقدار ہیں ان کو حق نہیں ملنا ہے مہلاؤں کو نہیں ملنا ہے گریب مسلمانوں کو نہیں ملنا ہے اور جو بدلاؤں مہلائے ہیں ان کو نہیں ملنا ہے تو ان کو اگر سرل نیم کیا جائیں گا تو ان کو حق ملے گا سرکار یہ کہہ رہی ہے ابھی تک نہیں ملنا ہے سرکار اگر اچھا رکھے نیت صاف رکھے تو سرکار سے میری گزارش ہے کہ وف کی زمینوں کو پوری طرح سے جاج کرے اور ان زمینوں کو کسنے کسنے غیر قانونی طریقے سے وف کی قانون جو قرآن شریف میں ہے کہ نہ کسی کو بیچا جا سکتا ہے نہ کھریدا جا سکتا ہے وہ اگر جن لوگوں نے کیا ان کو ترنت جیل بھیجیں اور وف کی زمین کو خالی کریں اگر اس میں سکول یا روزگار ہے تو وہ مسلمان بے سہارا عورتوں مردوں بچوں کے شلٹروں میں ایڈیوکیشن سینٹر اور کاروبار سنچالت کی جائے وہ انہی پہ دے دیا جائے ان کو جیل بھیجا جائے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محلاؤں کو حق نہیں ملا اس لئے محلاؤں کو اس بار سامل کریں گے بورڈ میں تو بسرحانی قدم ہے محلاؤں کو تو میں سمجھتی ہوں کہ کسی گنتی میں نہیں رکھا جاتا چاہے جتنی بھی ٹیلنٹیڈ ہو ان کے لئے بہت دوئیم درجے کا اور بھیوہاں رکھا جاتا ہے یہ تو کہیے ہمارے مسلم سماج میں کچھ پریوار اتنے اتنے پروگریسیو اور اتنے اداروادی ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اور ان کو ہائی ایڈیوکیشن دیتے ہیں ان کو ابھی دیکھئے کئی ہماری مسلم مہنائیں چناؤں جیت کر کے آئی ہیں تو یہ ان کے ماں باپ اور ان کے سنسکار کہ وہ بہتر ریزرٹ دیش کی سیوہ کے لئے دیش کی پنچائتوں میں پہنچ رہی ہیں ہاں یہ گھر میں قید رہ کر کے اس سے مہتم ہاں بلکل ان کے اندر پڑھائی ہیں کس لئے پڑھائی ہیں کس لئے پڑھائی ہیں وہ خاندان کی ترقی کے لئے خوشحالی کے لئے اور دیش کی ترقی اور خوشحالی کے لئے اپنی اپنی سلائیت کو درج کریں اور اپنی سلائیت دوسروں تک پہنچائیں اور ان کو دیکھ کر اور بھی سماج کی عورتیں اور لڑکیاں اور بیٹیاں اسی طرح بنیں بنیں تو سرکار جو یہ کرنے جاری ہے اس کے آپ پچھ میں نہیں ہیں نہیں پچھ میں ہیں لیکن پوری طرح نہیں کیونکہ وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم لوگ لے لیں گے آپ کیوں لیں گے آپ کو حق نہیں ہے آپ کے پاس گرام سماج کی زمینیں ہیں آپ اس میں بہت سارے شلٹر ہوں اچھے دیو کھولیں نہ کہ پونجی پتیوں کو آپ دے رہے ہیں اور سب کچھ پرائیوٹائزیشن ہو رہا ہے تو یہ دیش کی ترقی میں گریب اور گریب ہو رہا ہے اور پیسے والے پیسہ اور پیسے والے ہو رہے ہیں اور امیر ہو رہے ہیں اور جب وہ بھرستہ چار کرتے ہیں تو جب ان کے اوپر یہ نیالے انکش لگاتا ہے تو وہ دیش سے باہر چلے جاتے ہیں جیسے سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم نیام چینج کرتے ہیں کچھ بدلاؤ کرتے ہیں تو لوگوں کو فائدہ ملے گا جو گریب ہیں نیام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے وف میں اپنے آپ ہے کہ وف زمین قرآن شریف میں ہے کہ وف کی زمین کو نہ کوئی دان کر سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے تو کیوں سرکار بدلنا چاہتے ہیں سرکار کیوں بدلنا چاہتے ہیں یہ اس کی اپنی نیتی ہے یہ اگر نے میں نہیں سمجھتی اس میں تو راج نہیں تھی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سمودائے کو جب ایک سمودائے کے پاس ایک ذریعہ ہے ایک ترقی کرنے کا پڑھنے کا روزگار بنانے کا تو سرکار کو چاہیے کہ وف کی زمینوں کا صحیح اپیوک کریں جو ضرورت مند ہے جو حق دار ہیں ان پر اچھے اچھے موڈن مدر سے بنائیں تاکہ ہمارے دیش کے بچیاں اور بچے وہ دھرم کی شکچہ کہ ساتھ ساتھ دیش کے وقاس میں وہ آئیٹی میں ایک اچھے انجینئر بنے اچھے آئی ایس آفیسر بنے اچھے فوجی بنے دیش کی سینہ میں دیش کی سرکچہ میں وہ کام کریں تو یہ دیش کا وقاس و خوشحالی آئے گی نہ کہ آپ ہمارے ہی سماج کی کچھ لوگوں نے وف کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا اس کو بیچا نیجی ہیت میں نیجی سوارت میں اور اس کا نقصان کیا ہے یہ ان کے ساتھی عبرات کیا ہے سرکار یہی کہہ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں جو امیری لوگ ہیں جو بڑے لوگ ہیں اسی وقف کی زمین کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جن کو حق ہے ان کو نہیں ملنا ہے تو کہتو رہی ہوں میں کہ جن وقف سرکار جانچ کرے اس کی جانچ کرے وہاں بلوز چڑھا دیں نہیں بلوزر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانچ کریں کس نے وقف کی زمین پر ناجائز خبزہ کر کے نیجی ہیٹ میں وہ جتنا ان کی عارتھی قصصی تھی وقف کی زمین میں استعمال کرنے سے پہلے تھی اور بعد میں کیا سے تھی بن گئی ہے جیسے کچھ ہمارے پارلیمنٹ میں یا اسیمبلی میں یا کسی پنچائنے پہنچتے ہیں اس کے پہلے تو وہ سائیکل سے چلتے تھے اور جب پہنچتے ہی ان کے پاس بڑے بڑی گاڑیاں آجاتی ہیں تو اس کی جاج ہونی چاہیے نا کہ یہ دھن کہاں سے آیا یہ دھن کہاں سے آیا ضرورت آدمی ضرورت کرے بھر کا استعمال کرے ترقی کرے ضرور ترقی کرے سائیکل سے وہ گاڑی میں آ جائے لیکن وہ کسی کا آمانت اور کسی کا حصے پر وہ اپنا راج نہ کرے جو سرکار کہہ رہی ہیں ہم کہہ سکتے ہیں پھر ہی ایک سوال آپ کے پاس ہے ابھی کہ سرکار جو کہہ رہی ہیں کہ ہم جو واقعیم جن کو ان کو فیدہ ملنا چاہیے ان تک فیدہ بھی نہیں پہنچ رہا ہے تو سنسودھن کرنے کے بعد اس کو فیدہ پہنچے گا لیکن آپ وہی بات کہہ نہیں ہے میں سراتی ہوں سرکار کے اس فیصلے کو سراتی ہوں لیکن اس میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وف کی زمین کو سرکاریں لے لے گی یہ غلط ہے وف کی زمین ہماری مسلم ساماج کے غریب بے سہارا جو شکچہ سے محروم ہے جو روزگار سے محروم ہے سرکاری یوجناؤں سے محروم ہے تو ساج سے بھی سرکار لگ رہا ہے کچھ ایسا نہیں ہے کہ سرکار کچھ اپنی طریقے سے چیزوں کو توڑ مڑو کے چیزیں دیکھئے وہ کس طرح توڑ مڑو رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے یہ ان کے ایجنڈے ہیں لیکن سرکار سے میں گزارش بھی ہو میرا مشورہ بھی ہے کہ وف کی زمینوں کو آپ سرکاری یا اس کو جو لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں یوں نہیں تمام طرح مسلم دھرمگرو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارا دکار ہے وہ ہمارے شاہد بنانے چاہے اور ہم صحیح سے اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ صحیح سے استعمال بہت کہیں ایک دو پرسن یا پانچ پرسن کر رہے ہوں لیکن سرکار کی اگر وہ کرتے ہوتے تو ہمارے دیش میں صحیح یہ سوال نہیں اٹھتا مسلم سماج کی جو دلس سے بتر حالت ہے اس کے کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہمارے وہ لوگ ہیں جو وف کی زمینوں کے قبضے کا ناجاز کر لیا ہے جہاں پہ لڑکیوں کو اور عورتوں کو ان کی صلاحیت اور ان کے حق اور ان کی شچہ پہ کہیں نہ کہیں کمی رکھتے ہیں تو ان کو صدرنا چاہیے مطلب بورڈ کو بھی صدرنا چاہیے جو ذمہ دار لوگ ہیں بورڈ کو بھی یہ بات سوچنا چاہیے اور سماج کے لوگوں کو جو غفلت ہو رہی ہے اس کو بورڈ کو صدرنا چاہیے چلیے تو یہ سائش تامبر جی جن کا کہنا ہے کہ جو نیم سنسودن کی بات آ رہی ہے جو بدلاؤ کی بات آ رہی ہے وہ بلکل اچیت نہیں ہے کیونکہ جو ورک بورڈ کی جمین ہے جس کا جو حق دار ہے اس کو ملنا چاہیے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کا پائدہ اٹھا رہے ہیں ایسے ہم ان کے جانچ ہونی چاہیے اور جانچ کرنے کے بعد ان کو سجا ملنی چاہیے اور جو حق دار ہیں ان کو اس کا حق ملنا چاہیے سرکار کو ایک بجر دے کر کے اس وقت کی جمینوں پر روجگار لگا دینا چاہیے تاکہ جو مسلم سماج کے جو دلیت لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں وہ کم سے کم روجگار پاسکے تو سماج کا ایک اتھان ہو سکے لیکن نیم بدلنے سے ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی مرنی شادو لوکمت ہندی ڈکھنا ہوں